السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں خیلیت کے ساتھ ہوں گے آج ایک شام کا آغاز کرتے ہیں ابھی جو ہے میں سامنے نہیں آرہا تھوڑے حالات میرے حراب ہیں اور یہ بھائی یونیورسٹی آف مانچسٹری ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساری یہ اس کی مین انٹرس ہے وہ لکھا ہوا ہے تو ابھی میں جوب سے فری ہوا تھا تو میں نے کہا آپ کو یونیورسٹی آف مانچسٹر دکھاؤں ابھی کچھ میں نے جو ہے یہ بیچھے بھی میری یونیورسٹی تو بس ابھی چلتے ہیں یہ بھائی بس ابھی میری آئی تھی چلی گی اب نوٹین سرویس ہوگی تھی ادھر آ کے بتا نہیں اس کی سرویس کو کیا ہوا تھا ادھر ہی میں کھڑا ہوں اور یہ ساری یونیورسٹی آف مانچسٹر ہے یہ سٹوڈنٹس ہیں یہ بھی سارے تو ابھی جو ہے میں نے گروسری کرنے جانا ہے آج میں نے سوچا یار کچھ گھر بنا ہوں پائٹ سے کھا کھا میری بس ہوگئی ہے تو چلے میں ابھی بس آنے بارے بس اس میں بیٹھ کے اور ہم پھر ملتے ہیں آگے جہاں میں نے پہلے گروسری سٹوڈ پر جانا ہے یہ بھائی چکن والی شاپ میں آیا ہوں چکن دے لیں یہ سبنیاں سبنیاں میں لپنی رہی ہیں یہ تیک راسی ہیں یہ چکن پھلا ہے اور یہ آگے ابھی جو چکن سکن بنوائیں گے ابھی میں نے کہا یہ ریڈ بھی لگے بھائی پارش ہو رہی ہے تو بھائی کو کہا کہ آپ نے ایک چکن دے لیں تو ابھی بناتے ہوں مفی فریش ہو رہا ہے لیکھ سکتے ہیں تو بھائی چاں میں ابھی آگیا ہوں گھر اور سبچیاں وگرہ چکن اور اس کے علاوہ جو چیزیں مرچ مسائلیں تھوڑے سے مرپس نہیں تھے وہ میں سب لے کر ہوں میں نے کہا گھر میں بھی ٹرائ کریں بنانے کا باہر سے کھا 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 یار طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو بھی میں سارا اسمان لے کے ہوں باہر میں نے ویڈیو اس لئے نہیں بنائی کیونکہ خود بھی نہیں میں آرہا تھا آدھے بال ادھر تھے اتنی تیز بارش ہو رہی تھی ابھی آکے میں نے کپڑے چینج کیا تھوڑا ریلیکس کیا ابھی اپنے کچن میں جا رہا ہوں وہاں پہ جا کے اور چکن کڑائی بنانے لگا ہوں آج فرسٹ نائم دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے تو آئیں آپ نیچے کچھن میں چلتے ہیں اور پھر وہاں پہ ملتے ہیں آج بھائی ملتے کرنے لگا ہے تو بھائی یہ میں کچھ سمال لے کے آئے تھا یہ ٹماٹر شماٹر پڑے ہیں یہ آنین پڑے ہیں یہ ہے گالک اور یہ ریڈ چیلی ہے اور اب ہاں کھڑا سا ہے وہ بننے لگا ہے شیف میں اس کو ذرا کچھا جوں سب سے پہلے تو پیاس کو اس کو پہلے اتنا بڑا تو پیاس ہے اس کو پہلے میں کچھوں تو پھر میں آپ کو ملتا ہوں اچھا تو بھائی سینگ یہ ہے میں نے یہ رکھ لیا اور اس کے اندر میں نے پھر پانی ڈال دیا تھوڑا سا نظر آئے گا اور ابھی بھائی نے ادھر سبجیں سکی ہیں کٹی ہیں اب یہ ساری جو ہیں یہ جائیں گی اس کے اندر یہ رکھو بسم اللہ الرحمن یہ بھائی ساری اس کے اندر گئی اور یہ ہمارے پیارے سے ٹماٹر اور یہ بھی آئیں گے اس کے اندر یہ بھی یہ ساری اب اس میں کچھ مرچ مسالیں ڈالیں اب میں وہ ڈالتا ہوں تو یہ بھائی میں نے اس کے اندر یہ میں نے ہلڈی ڈال دیا ہے اور اس میں آپ کو لال مرچ پی کرنے کے نظر آ رہی ہوگی اور یہ میں نے کالی مرچ ڈال دیا ہے یہ اب چیزیں ہیں یہ اس کو ایسی لیند دیا ہے اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گا اور مکس ابھی آپ کے سامنے کرتے ہیں تو ابھی اس مکس کرتا ہوں اور اس کو ایسی لیند دیا جب تک اس کا پانی خوش پوجا جائے گا مکس کر لیں تو ایسی میں بنا فرس ٹائم راؤن دیکھوں کیسی بنتی ہے یہ اچھے سے پر مکس ہو جائے تو دیکھتے ہیں کیسی بنے گی تو یہ ابھی مکس کر لیا اس کو جو ہے اب میں ایسی کروں گا اس اوپر اس کا ڈکن لیا پڑا ہے ابھی میں نے واش کر لیا اس کو تھوڑا سا کیونکہ ابھی یہ پڑا ہوتا ابھی ویسے میں نے دھویا ہی تھا لیکن پہ یہ بھی بہتر ہوتا ہے ہائیجین کی نام تو اس کو جو ہے اور اب کچھ در اس طرح لے گا یہ میرا چکن پڑا ہوگا اب میں اس کو نکا دیں تو بھائی یہ چکن ہے جو میں نے دھو لیا میں نے کبھی پاکسن چکن کو ہاتھ نہیں لیا تھا یہ مسانہ لگا ہوئے پھر یہ میں نے دھو شو لیا اور یہ دیکھیں اس کے حالات آپ کو دیماؤں طورے سے دھویں لکھ رہے ہیں ابھی یہ تھوڑا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا ابھی تو یہ چکن چکن ہے دعا کریے گا اچھا بنے بلکہ آپ نے تو بات میں دیکھنا ہے دعا ہی اچھا بن جائے یہ میں نے سارا دو شو دیا یہ مسادے لگا ہے تو ابھی اس کو ڈال لیں گے اس کے اندر تو ملتے ہیں پھر کچھ دیر میں یہ دیکھیں بھائی اس کا جو ہے فانی کف بھی ڈرائے ہو گیا اس کے اندر میں نے تھوڑا سوائل آئٹ کیا تھا تھوڑا سا میں اس میں آئل آئٹ کر ہوا یہ اس میں ہے پہلے بھی میں آئٹ کر چکا ہوں کچھ تو ابھی ہم اس کو ایسے کر کے کرتے رہیں گے 5 منٹ 5 منٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد چکن آئٹ کریں گے اللہ کرے سہی بڑھ جائے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ سہی نہیں بننا چلے بھیکتے ہیں بھیکتے ہیں مسالہ بھائی تیار ہو چکا ہے اور آپ یقین کریں گے میری ماما کی جیس کی ہے اور جیسے وہ بناتی ہوتی تھی سیم وہی ہے نا مجھے خشب ہوا آ رہی ہے اور ابھی اس میں ٹائم ہے چکن آئٹ کرنے کا چلے چکن آئٹ کریں اس میں تو ابھی جو ہے وہ میں چکن ڈالتا ہوں ایک اپنے کیمرا بھی پکڑا ہے یہ چکن ڈڑا ہوا ہے اور یہ آپ ڈالتے ہیں چکن ڈالتا ہوا ہے 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 اور اب جو ہے اس کو مکس کر رہا ہے اچھے سو یار مجھے بہت میں نے جو ماما بناتی ہوتی تھی اس طرح وہ سیم بڑھی چیز ہے کافی اچھا لگ رہا یہ اچھا ہی بان رہا ہے اب دیکھیں اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی اب اس کے اندر جو ہے پانی کا اکھنا وہ چلا گیا اب اس کو دوبارہ ہم پانی شانی اس کے اندر میں ڈال دی ہے جسے آپ کو پتا ہے اب اس کو میں مکس کر رہا ہوں اور اس طرح یہ مکس کر کے اور اس طرح جو ہے دام مپیس پر لگائیں گے لو بھائی اس میں میں ہی آپ سے تھوڑا سا اور یہ تو میں اب یہ میں بھول گیا ہوں ویسے اچھا 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 یہ رکھتا ہوں یہ میں رکھتا ہوں اس کے اوپر اور اب اس کو لگیا ہے دام اور اب 15 منٹ یہ اس طرح ہوں پاندرہ منٹ کے بعد میں نے کپڑے بھی گن پر ہو گئے ہیں تو چلو کھا ہے پاندرہ منٹ کے بعد پاندرہ منٹ کے بعد دیکھیں گے جو گن دے جو سب کچھ تھے اور ابھی بس اس کا دام میں نے لگایا پاندرہ منٹ کے بعد ابھی تو چار منٹ ہوئے ہیں دیکھیں کیا بناتا ہے تو میں نے کہا آج فرس نائم ہے باہر سے کھا 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 بس ہوئی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے جو گھر کا مزہ الگ ہوتا لیکن ابھی اس کے بعد میں نے ابھی ابھی اس سینہ بورڈ اپن اٹھایا اور یہ نکلا ہے اندر سے اور میں نے بھی ایسے تھوڑا سا چیک بھی کیا کافی مزے کا بنا بات میں میری ماما کے ہاتھ والدہ ٹیسٹ ہے ابھی تھوڑا فالی ڈرائے کرنے والا اس میں وہ میں کہا رہا ہوں ابھی تھوڑا سا وہ ہو جائے تو پھر پیٹن ہو جائے گا اور یہ کہاں سے آگیا ہے بھائی یہ تو میں نے کھا ٹی تھی تو باتی بھائی میرا کچھن یہ تھوڑا سا اٹھنا مندہ ہے وہ اس لئے کیونکہ یہ شیئرڈ کچھن ہے ٹائلٹ تو سپریٹ ہے لیکن میں تو اچھی دھو کر رکھوں ابھی لادت ہے تو ابھی اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پانی شانی کر لیں اس کا ڈرائے پھر آپ کو اس کا فائنل ترچ دیتا ہوں تو بھائی فائنلی میں نے اس کو فینش کر دیا یہاں سے اور اس کو جال دیا اس ٹیفن کے اندر اور یہ میں بھی جو کھاؤں گا لیکن یہ کافی زیادہ میں تھوڑا کروں گا وہ ڈالتے ہیں اس سے زیادہ ڈال گئے اور میں نے تھوڑا ٹرائے بھی کیا تو کافی اچھا بنایا ہے میں نے تھوڑا سا ٹرائے کیا ہے روٹی کے ساتھ نے ایک نوالہ لیا تو کافی مزے گا تو الحمدللہ بہت اچھا بنایا ہے محنت رنگ لائی ہے فرس ٹائم بنایا ہے اور مزہ بھی آیا ہے بنانے کا اور اب کھانے کا بھی مزہ گا سب سے پہلے تو میں اس کو صاف کروں گا اس کو صاف کرنے کے بعد جیئے میں اپنے روم میں لے جاؤں گا اور وہاں بیٹھ کے سکون سے تسلی سے کھائیں گے انشاءاللہ تو بھائی ابھی جو ہے اپنے اچھی طرح کھانا کا ہے اور چکن کرائی کافی اچھی بنی تھی آپ امر بھائی سے پوچھ رکھتے ہیں میں نے ان کو بلایا تھا تاکہ تھوڑا ریویو دے دیں بھائی بتاؤ زرہ میرے یاد نہیں ہے درویہ کے کیا ہے نہیں مزہ آیا یاد مزہ آیا کافی زیادہ فرس ٹائم دھائن کا اور کافی اچھی تھی فرس ٹائم بنائی ہے مجھے امید نہیں تھی اتنی اچھی بنے گی میں پہلے درمیان میں یہ تھا کہ پتہ نہیں کیسی بنے گی کیسی نہیں بٹا اللہ حمدللہ کافی اچھی بنی ہے ابھی جو ہے یہاں پہ بلوگ کرتے ہیں آج کی بس یہی روٹین تھی صبح جاپ پہ جانا ہے انشاءاللہ صبح میں آپ کو ملوں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اللہ حافظ فیم اللہ